السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر بائٹ دیسی چینیز آج میں بہت ہی مزدار ریسپی لیکھا ہوں آج ہم بنائیں گے چکن پیٹی برگر بہت ہی آسان ریسپی ہے بہت ہی مزدار اور جوسی بنتا ہے آپ اس ریسپی کو لازمی ٹرائے کریں بزار کی نسبت اس کو آپ گھر میں بنائیں انشاءاللہ بہت پسند آئے گا بزار والا پیٹی برگر بہت ہی بورنگ ہوتا ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو ریسپی کو جانے کے لیے ویڈیو کا نگلاز میں دیکھیں تو آج ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چار سو گرام جو ہے وہ بول لیس چکن لیا ہے اس کے اندر دو سو گرام تھائی ہے اور دو سو گرام چیسٹ ہے اس میں اٹھ کریں گے پھر مسالے تو سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اس میں سفید مرچ اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اس میں چکن پاوڈر اٹھ کریں گے ون ٹی سپون اٹھ کریں گے پیپری کا پاوڈر اور ون ٹی سپون اٹھ کریں گے لیسن پاوڈر ساتھ ہی اٹھ کریں گے دو ٹیبل سپون سویا سوس کے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ہم چاپ کر لیں گے تو اسی کے ساتھ بہترین سا مٹیریل ریڈی ہو چکا ہے آپ نے بلکل اسی طریقے سے اچھے طریقے سے چوب کرنا ہے اور پھر اس کی ہم تیار کرتے ہیں چکن پیٹی اسی کے ساتھ ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا کے پیٹی تیار کرتے ہیں نارمل جو پیٹی ہوتی ہے ہماری 80 گرام کی ہوتی ہے تو آپ اس مٹیریل سے بہت ہی آسانی سے 4 سے 5 اچھے والی پیٹی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے ہیں ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن پیٹی ہماری ڈیڈی ہو چکی آپ چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف اور اس کی کوٹنگ تیار کرتے ہیں کوٹنگ تیار کرنے کے لیے ہم نے 3 ٹیبل سپون میدہ لیا ہے اس میں 2 ٹیبل سپون کون فلور کے ایڈ کریں گے اور تقریباً ایک سے ڈی ٹیبل سپون میں چاول کا آٹا ایڈ کریں گے وان ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے تھوڑی سی کالی مرس جا لیں گے اور چھٹکی سا بیکنگ پاورڈر ایڈ کریں گے پھر ایک انڈا ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے اور ایک بہترین سا لیکوڈ تیار کر لیں گے کوٹنگ جو ہے وہ آپ میڈیم تھک سی تیار کریں تاکہ پیٹی جو ہے ہماری اچھے طریقے سے کوٹ ہو سکے اسی کے ساتھ جو کوٹنگ ریڈی ہے پیٹی کو اس میں ڈپ کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو بریڈ کرمز لگائیں گے اور فرائے کر لیں گے تو ابھی میں آپ کو بہت اہم ٹپ دینے والا ہوں جب آپ کرمز لگا رہے ہیں تو فین آف کر لیں نہیں تو آپ کے کرمز بھی میری طرح ہوا میں اڑنے لگ جائیں گے تو اسی کے ساتھ کرمز لگ چکے ہیں اب اس کو فرائے کرتے ہیں تو جب تک پیٹی فرائے ہوتی ہے تب تک میں آپ کے گانا سناتا ہوں تو سنیے اوہ تو ہی میری جند میری جان وے تیرے نال ہویا میں نو پیار وے ربہ میں نو کی ہو گیا دل جانیے خائے میں نو کی ہو گیا اوہ دیکھا تینو پہلی پہلی بار وے ہونے لگا دل وے قرار وے ربہ میں نو کی ہو گیا دل جانیے خائے میں نو کی ہو گیا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا گانا پسند آئے ہوگا آپ کرتے ہیں برگر کی زیمبلنگ سب سے پہلے ہم نے ٹوماتو کیچپ اور مائنیز لگائی ہے اس کے پر تھوڑا سا آئیس برک ایڈ کرنے کے بعد اپنی چکن کی پیٹی ایڈ کریں گے دو سے تین ایڈ کریں گے ٹوماتو کے سلائسیز اور انین رنگ ایڈ کریں گے اور تھوڑے سا الوپینو ایڈ کریں گے اور اس کے اوپر تھوڑے سا مائنیز ایڈ کرنے کے بعد ہمارا برگر جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا تو بہت ہی مزدار اور جوسی سا پیٹی برگر ریڈی ہویا ہے آپ بزار سے لینے کی وجہ اس کو گھر میں بنائیں جب سے میں نے گھر میں یہ ریسپی ٹرائے کی ہے میں نے بزار سے کبھی پیٹی برگر نہیں کھایا آپ اس کو اپنے بچوں کو لنچ میں دیں کوئی مہمان آتا ہے اس کو بنا کے کھلائیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گا تو اگر ریسپی اچھلے گئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک ڈیفرنٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ